السلام علیکم سٹوڈنٹس امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے میں آپ کے ٹیچئر پروفیسر طیبہ سلطانہ فرس سمسٹر میں میں نے آپ کو ایوری ڈے سائنس پڑھائی تھی اب میں اس سمسٹر میں آپ کو بیسک ہیلتھ اویرنس پڑھاؤں گے مجھے جو چپٹر شروع کرنا ہے وہ ہے کومن پبلک ہیلتھ اس میں یہ آپ کے ٹاپکس ہیں آج جو میں آپ کو ٹاپک کرواری ہوں ہے ڈیٹرمننٹس آف ہیلتھ یہ میں آپ کو بک سے کرواری ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے پچھلے جو ٹاپکس سے ان میں بچیاں پوچھتی رہیں کہ ہمیں چپٹر کا پیج نمبر بتائیں کون سے پیج سے کرنا ہے تو اس لئے میں آپ کو براہ راست بک سے ہی کرواری ہوں یہ آپ کا جو ٹاپک ہے ڈیٹرمننٹس آف ہیلتھ پہلے تو ہم دیکھیں گے what are the ڈیٹرمننٹس ڈیٹرمننٹس ہمارے پاس وہ فیکٹرز ہیں جو ہیلتھ کے کسی بھی انسان کی کسی پرسن کی کسی کمیٹی کی کسی معاشرے کی ہیلتھ کے وہ فیکٹرز جو اس کے انسان کے یا افراد کے معاشرے کے ہیلتھ پر اثر انداز ہوں وہ فیکٹرز ان کو ہم کہتے ہیں ڈیٹرمننٹس آف ہیلتھ یہ ہمارے پاس تری ٹائپس کے ہو سکتے ہیں ان کو ہم تین گروپس میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پہلا ایک ہے پائیلوجیکل ٹھیک ہے تبی لحاظ سے دوسرا ہے بھیول ربیہ کے لحاظ سے تیسرا ہے سوشل سماجی جو طریقہ کار ہے اس کے لحاظ سے اب ہمارے پاس ہی تین اس میں اگر ہم پہلے دیکھیں بائیو میڈیکل ڈیٹرمننٹ کیسے ڈیفائن کرنے گا فیزیکل اینڈ مینٹل ٹریٹس آف ایوری ہومن بینگ آر ڈیٹرمننٹ بائی دی نیچر آف اس جینز ایڈ ڈی مومنٹ آف کنسپشن جب میل اور فی میل کروموسومز ملتے ہیں تو اس وقت کچھ چیزیں ڈیٹرمنن ہو جاتی ہیں جینز کے ذریعے جینز ڈیٹرمنن کرتا ہے کہ اس انسان کی فیزیکل چیزیں کیسی ہوں گی جیسے اس کا رنگ کیسا ہوگا اس کے آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا اس کا قط کارٹ کیسا ہوگا یہ ساری چیزیں ہمارے پاس فیزیکل اس میں آتی ہیں مینٹل میں اس کی جو پرین کی حال وہ ہوں گی کہ اس کے عداد کس قسم کیوں گی غصے والا ہوگا نرمی والا ہوگا اس کا ذہنی صلاحیتیں کیسی ہوں گی یہ ڈیپینڈ کریں گی یہ چیزیں کی مینٹل ٹویٹس یعنی ہیبیٹس کس طرح کی اس کی ہوں گی تو یہ جس وقت پیدائش کے وقت سے لے کے مرتے دم تک یہ پرمننٹ ہوتی ہیں ان میں کوئی الٹریشن کوئی تبدیلی کوئی چینج نہیں آتی کیونکہ یہ جینیٹک ہوتی ہیں وراثت میں آ رہی ہوتی ہیں اب یہاں کچھ پوزیٹیف بھی ہو سکتا ہے اور نیگٹیف بھی ہو سکتا ہے اگر پوزیٹیف ہوگا تو کچھ اچھی صلاحیتیں سامنے آئیں گی اور صحت مند چیزیں مل سکتی ہیں اور اگر کچھ اس میں کچھ کمی بیشی رہ جائے تو پھر وہاں کچھ بیماریاں بھی سامنے آ سکتی ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو موروسی ہوتی ہیں جیسے شگر کی بیماری جیسے ڈائیابیٹیز اصل میں اس کا نام ہے تو وہ یہ موروسی ہو سکتا ہے اس طرح گنجہ بن بارڈنس یہ بھی موروسی ہو سکتا ہے اس میں کروموسومل اینومیلیز کروموسوم جب ملے تو وہاں کوئی جو بیماریاں ہوں گی اینومیلیز سر جو ہوتا ہے وہ دھوڑا چھوٹا ہوتا ہے تو وہاں پرین جو ہے وہ نارمل سے اگر کم سائز کا ہوگا تو وہاں دماغ پوری طرح سے ایکٹیویٹ نہیں کر پائے گا کام نہیں کر پائے گا بیسک تو معلوم ہوں گی کہ کھانا ہے کھانا ہے کپڑے پہننے لیکن زیادہ جو ذہنی کام ہوتے ہیں وہاں وہ نہیں کر پاتے ہیں یہ ساری موروسی بیماریاں ہیں میڈیکل جینیٹکس جو ہے اس میں کچھ ایسے ٹریٹمنٹس دیستی ہے کہ اس سے پریونشن بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی جو ہے آفٹر برٹ بھی اس میں اس کا علاج کیا جا سکتا ہے تو اگر یہ چیزیں جو ہے مل جائیں تو ظاہر ہے یہ ایک بہتر اور ہیلتھی لائف کی طرف لے جائیں گے کیا مطلب ہوا کہ ایک اچھی سے ہے جو WHO نے اس کو کیسے دیفائن کیا ہوا ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ اپنی اگر وراثتی صلاحیتوں کو پوری طرح سے مکمل طور پر ظاہر کر سکتا ہے پوری طرح سے اس کو ایکسپریکس کر سکتا ہے اگر ایک شخص میں ڈوائنگ کی صلاحیت ہے اور وہ اچھی طرح سے ڈوائنگ پوری طرح سے اس کو کر سکتا ہے اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پوزیٹیف ہیلتھ ہے اب بائیولوجیکل ڈیٹرمنٹس کیا ہو سکتے ہیں کون سے فیکٹرز ہیں جو اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں تو یہ ہے آپ کے پاس رسک اور پروٹیکٹیف فیکٹرز رسک فیکٹرز وہ ہوتے ہیں جو illness کی طرف لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے بیماری کی طرف لے کے جائیں گے اور صحت مند زندگی سے دور کریں گے جبکہ پروٹیکٹیف فیکٹرز وہ فیکٹرز ہوں گے جو صحت کی طرف لے کے جائیں گے healthy life کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ دو ہمارے پاس ٹائپ کے پروٹیکٹ ہیں ان میں کون کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں جینیٹیکس جس کو ابھی ہم نے دیکھا دوسرا ہے بلڈ پریشر بلڈ پریشر بھی جو ہے وہ صحت کے معاملات میں یہ ایک رسکی فیکٹر ہے ٹھیک ہے بلڈ کولیسٹرول یہ بھی رسکی فیکٹر ہے کولیسٹر بلڈ پریشر یہ ہے کہ آپ کا جو ہے آپ نے عام زندگی میں نام سنا ہوگا ہائپرٹنشن یا ہائپوٹنشن دو قسم کا ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی بھی ہو سکتا ہے لو بھی ہو سکتا ہے دونوں صورتوں میں نقصان دے کولیسٹرول اگر چکنائی جم جائے خون کی نالیوں میں تو یہ آپ کا بلڈ کولیسٹرول یہ بھی نقصان دے ہوتا ہے باڈی ویٹ باڈی کا ویٹ اگر نارمل سے زیادہ ہو یا نارمل سے کم ہو دونوں صورتوں میں یہ بھی ہیلزی لائف کو نیگٹیو لی اثر انداز کرے گا پھر ہے ایمپیئرڈ گلوکوز ریگولیشن گلوکوز لیول کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یعنی یہ کم ہو جائے گا تو انسان تھکا تھکا فیل کرے گا زیادہ ہو جائے گا تو اس کے لیے لائف کو تھرٹننگ ہو جاتا ہے زندگی کو خطرہ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس آ گیا بائیو بائیلوجیکل ڈیٹرمنٹ ہیلتھ کے اب دوسرا جو تھا وہ تھا بیہیویل ڈیٹرمنٹ اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے بیہیویل ڈیٹرمنٹ پور ڈیفائن ایس دوز دیکھن بی الیمیناٹیڈ اور ریڈیوز تھرہو لائف سٹائل اور بیہیویل چینجیز ان کو ہم چینج کر سکتے ہیں یا ریڈیوز کر سکتے ہیں اپنے زندگی کے طور طریقوں سے اپنے جو ہے آدات سے اور ریویوں سے ان میں چینج لائی جا سکتی ہے ان میں کون کون سے فیکٹر انوالو ہوتے ہیں یا آپ اگر دیکھیں تو ٹوبیکو سموکنگ ٹھیک ہے سگرٹ پینہ سگار پینہ یہ اس چیز میں آئے گا یہ چیز ایسی ہے جس کو ختم کی جا سکتی ہے فیزیکل ایکٹیویٹی کسی بھی قسم کی فیزیکل ایکٹیویٹی جو ہے اگر وہ نیگٹیو ہے تو ظاہرے رسکی اس میں آئے گا اگر پوزیٹیو ہوگی تو وہ پھر پر ایکٹیو فیکٹرز میں آئے گا الکوہل اگر پی جاری ہے تو وہ ظاہرے صحیحت کو برے طریقے سے منفیر اس کے پر اثر ڈال دیا ڈرگز نشا کسی بھی قسم کا نشا وہ بھی صحیحت کے لیے نقصان دے ہیں ڈائیٹری بیہیویئر خوراک کھانے کا طریقہ کے کیا ہے اب کھانا اگر وقت پہ نہیں کھایا جا رہا وقت کے بھوک لگ رہی ہے لیکن دو گھنٹے کے بعد کھا رہے ہیں عادت بنائی ہوئی یہ کہ ٹائم پہ نہیں کھانا یا بغیر بھوک کے کھایا جا رہا ہے تو دونوں صورتوں میں نقصان دے ہیں سیکشوال بیہیویئر بھی اسی طرح نقصان دے ہیں ویکسینیشن یہ مصبت ہے یہ آپ کا پروٹیکٹی فیکٹر ہے کہ ویکسینیشن کرا لی جائے کسی بھی تمام قسم کی بیماریوں کے لیے تو ظاہر ہے صحیحت کے لیے مفید ہے سن ایکسپوریئر یہ بھی ایک خاص لیمیٹ میں اگر تھنڈے علاقے ہیں تو بہاں جیسے سن بات لیا جاتا ہے وہاں ضروری ہے لیکن گرم علاقوں میں یہ نقصان دے ہوگا زیادہ دیر کے لیے سن ایکسپوریئر سے آپ کی صحیحت کو نقصان پہنچے گا یہ جو ہے ہمارے پاس بیہیویئر دیٹرمنٹ سے تیسرا ہمارے پاس ہے سوشل ڈیٹرمنٹ آف ہیلتھ آردی کنڈیشن ان وچ پیپل آر بار گرو لیو برگ ایج جو ہمارے پاس سماجی قسم کے جو صحیحت کے فیکٹرز ہیں عوامل ہیں وہ کیا ہیں وہ کنڈیشن ہیں جن میں لوگ کی پیدائش کن حالات میں ہو رہی ہے کن حالات میں وہ بڑے ہو رہے ہیں اور پھر کن حالات میں وہ رہ رہے ہیں یہ تین مختلف سٹیجز ہیں اگر ایک شخص اچھے حالات میں پیدا ہوا اس کی گروتھ بھی اچھے حالات میں ہوئی لیکن بعد میں اس کے حالات خراب ہو گئے تو ظاہر ہے یہ اس کے صحت کے پر اثر انداز ہوگا پھر ورک کس قسم کا ورک کرتا ہے ایک شخص جو ایسی میں بیٹھ کر بینک میں کام کر رہا ہے اور ایک شخص جو مزدور دھوپ میں کام کر رہا ہے ظاہرے دونوں کی صحت کے فیکٹرز مختلف ہوں گے دونوں کی صحت مختلف ہوگی ایج وقت کے ساتھ ایج کے ساتھ ساتھ صحت اثر انداز ہوتی ہے دے انکلوڈ فیکٹرز لائک سوشیو اکنومک سٹیٹس ایجوکیشن نیبروڈ اور فیزیکل انوارمیٹ ایمپلائیمنٹ اور سوشیل سپورٹ نیٹ ورک اس ویلہ ایسیس ٹو ہیلتھ کیل ان میں فیکٹرز میں آپ کا سماجی معاشی سٹیٹس کیسے مالی حالات کیسے ہیں کسی کے جتنے ظاہرے مالی حالات اچھے ہوں گے اسی لحاظ سے صحیحت ڈیپنڈ کرے گی ایجوکیشن کیسی ہے تعلیم کے لحاظ سے شعور آتا جاتا ہے کہ صحیحت اس کے کو کیسے بہتر بنایا جائے نیبروڈ کیسی ہے ہمسائیگی کیسی ہے اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں کس طرح وہ اثرانداز ہوں گے فیزیکل انوارمیٹ بھی کیسا ماحول ہے آرامد ہے شور شرابہ ہے پریشانیاں ہیں ایمپلائیمنٹ جاب کیسی ہے چند گھنٹے کی جاب ہے آسان کام ہے مشکل کام ہے زیادہ دیر تک کام کرنا ہے بیٹھ کے کرنا ہے کھڑے ہو کے مسلسل کرنا ہے یہ سارے فیکٹرز صحیحت کے پر اثرانداز ہوتے ہیں سوشل سپورٹ نیٹورک کیسے ہے اردگیت ماحول کیسا ملا ہوا آسانی سے تپی امداد مل جاتی ہے صحیحت کے پاملات ٹھیک کیا جا سکتے ہیں یا ان میں کوئی پرابلم ہیں سوشل ڈیٹرمنٹ ہیو میجر امپیکٹ آن ہیلتھ آؤٹکم سپیشلی فور موسٹ ملرابل پوپولیشن جتنے یہ معاشرے کے لحاظ سے جیسا معاشرہ ہوگا اس لحاظ سے اس کے ڈیٹرمنٹ کے اثر انداز ہوتے ہیں کیسے پیشنٹ کے ایڈوکیشن کیسی ہے اس کا مالی حالات کیسے ہیں اس کا ماحول کیسا ہے یہ سب ایسے پیشنٹ کے علاج اور اس کے کیر کرنے میں یہ بہت امپورٹن فیکٹر ہے ایک مزدور ظاہر ہے جو علاج کرانے جا ہوگا اس کے لیے یہ ماحول یہ چیزیں اس کی ایڈوکیشن اس کا انکم لیویل اور اس کی انواریمنٹ اور ہوں گی اور اگر ایک فیکٹری آنر ہے تو اس کے لیے تینوں فیکٹر ظاہر مخلیف ہوں گے تو دونوں کا اسی لحاظ سے ٹریٹمنٹ اور اسی لحاظ سے کیر اور اسی لحاظ سے ان کی ہیلتھ کیر ہوگی وہ کر پائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈیٹرمنٹ آف ہیلتھ اس میں کون کون سے ہمارے پاس فیکٹرز ہیں ایک ہے ہمارے پاس دیکھیں اگر ہم ہیلتھ کی یہ دیکھیں تو کینسر ڈائیبیٹیز یہ ہمارے پاس ایسیما ڈیپریشن یہ سوشل ڈیٹرمنٹ ہیں ہمارے ہیلتھ کے اس کو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ اس کی سوشل بیہیوئر پر اثر انداز ہوں گے اور سوشل ہیلتھ پر اس کے اثر انداز ہوں گے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس دوسرے کیا چیز ہیں چوائیس ڈائیٹ کیسے کر سکتے ہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگر وہ ڈرنکنگ کرتا ہے اگر وہ سموکنگ کرتا ہے تو یہ اس کے رسکی فیکٹرز ہیں پھر ہے اس کا سوشل ایکنومیکل انوارمنٹل فیکٹر تو یہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو فیکٹرز آرہے ہیں ایڈیوکیشن کیسی ہے ایڈیوکیشن چائلڈ کیئر کیسی ہے ہیلتی فوڈ ہے یا نہیں اگر ہیلتی فوڈ ہوگی تو ہیلتی ڈائیٹ ہیلتھ کی طرف لے کر جائے گی ہاؤسنگ کیسی ہے کھلا کشادہ گھر ہے تو ہیلتھ کی طرف جائے گا اور اگر تنگ ماحول ہے گھٹاوہ ماحول ہے صحیح سفوڈ ہے تو ہیلنیس کی طرف جائے گا پھر ہیلتھ کیئر کیسی ہے کچھ لوگ ہیں جن کو کیئر ملی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کیئر کرنے نہیں تو ظاہر ہے یہ ہیلنیس کی طرف جاتی جیز جیز جہاں کام کر رہے ہیں وہاں صحتمت ماحول ہے پوزیٹیو تھنکنگ ہے تو وہاں وہ آپ کا ہیلتھ کی طرف جائے گا لیکن اگر انوائرمنٹ اچھی نہیں ہے ورک کے لحاظ سے اور اردگی ماحول صحیح نہیں ہے تو یہ ہیلنیس کی طرف جاتا ہے اس ویجیز اور بینیفیٹ کیسے ہیں اگر جوب سیکیورٹی میں لیلوی ہے ویجیز اچھی ہیں تو ذہنی سکون ہوگا تو سوشل بیہیویر سوشل ہیلتھ اچھی ہوگی اس طرح ایئر اور وارٹر سپلائی اگر اچھی ہے کلین ایئر ہے کلین وارٹر ہے تو ہیلتھی محول ہوگا ہیلتھی صحیح ہوگی ہیلتھی بیہیویر ہوگا سوشل ہیلتھ ہوگی اور اگر یہ پالوٹی وارٹر ہو یا ایئر اچھی نہ ہو تو یہ اس سے کریئٹ ہوگی یہ ٹاپک ابھی آپ کو میں نے جلدی میں کروایا ہے آپ اس کو دیکھئے گا اگر آپ کچھ چیز سمجھ نہیں آتی تو میں یہ ٹاپک دوبارہ بھی کروا دوں گی